اسلام علیکم ناظرین خورمی باجوہ ور بیس افراد کے قتل کے مقدمات درج ہوئے خورمی باجوہ 1998 سے 2009 تک اس پر قتل اقدام قتل مخالفین کو اگوا کرنے اور مخالفین کی گھروں کو اگوا آگ لگانے کے 35 مقدمات درج ہوئے خورمی باجوہ یونین کانسل کا نازم بھی رہا پولیس کے مطاقہ خورمی باجوہ ایک انڈرورڈ ڈان تھا جبکہ خورمی باجوہ کے گھرونوں کا کہنا تھا کہ خورمی باجوہ جرائم پیش سا انسان نہیں تھا وہ ایک دشمندار تھا اور دہاتوں میں دشمنیاں عام ہوتی ہیں خورمی باجوہ کی جرائم کی دنیا کا آگاز 1998 میں ہوا جانچک جھمرہ میں فقیر حسین کا بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے ان کی علاقے میں چدراہت تھی جبکہ خورمی باجوہ کے طے مختار باجوہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کا اور فقیر حسین کا ایک ہی خاندان تھا 1980 میں فقیر حسین نے چک جھمرہ میں واقعہ کھالی پلوٹ پر قبضہ کیا جس کا خورمی باجوہ کے طے مختار باجوہ کو بہت دکھ تھا اسی وجہ اسی رنج میں خورمی باجوہ کے قزنوں جو کہ مختار باجوہ کے بیٹے تھے ان کی فقیر حسین کے بیٹوں سے لڑائی ہو گئی جس میں فقیر حسین کے بیٹوں نے خورمی باجوہ کے قزنوں کو زخمی کر دیا بعد میں اس لڑائی کا بدلہ لیتے ہوئے خورمی باجوہ کے بیٹوں نے فقیر حسین کے بیٹے محمد علیہ آس کو قتل کر دیا اس قتل کے بعد عاشق علی اور نادر علی فقیر حسین کے ساتھ مل گئے اور ایک گروپ بنا لیا دوسری طرف خورمی باجوہ کے طے مختار باجوہ کا بھی ایک علاق گروپ بن گیا اور دونوں خاندانوں میں دشمنی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو قتلوں پر جا کر تھما اس دشمنی میں شدت اس وقت جب خورمی باجوہ جوان ہوا اور جوان ہوتے ہی اس نے مختلف کاروائیاں شروع کر دی خورمی باجوہ پر پہلی ایف آئی آر انیس سو اٹھانوے میں درج ہوئی اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا خورمی باجوہ نے ایک مضبوط قلوب بنا لیا اور علاقے بھر میں کاروائیاں شروع کر دی اور ایک دہشت کی علامت بن گیا خورمی باجوہ گینگ کے اجازف کاکہ فقیر اور ساجے تمین اور پپو پر پولیس نے دو دو لاکھ روپے انعام رکھ دیا جبکہ خورمی باجوہ پر پانچ لاکھ روپے انعام مقرر ہوا خورمی باجوہ گروپ نے جرائیم پیشہ طریقے اپنا کر پیسے کمانے کے لیے ہر حربہ ازمایا فیصلہ بات سوتر منڈی میں جس پارٹی کا بھی پیسوں کا تنازیہ ہوتا تو یہ مخالف پارٹی کے کسی بندے کو گواہ کر لیتے اور اس سے پیسے وصول کر کے دوسری پارٹی کو دیتے جبکہ اس میں اپنا کمیشن بھی رکھتے اس طرح فیصلہ بات شہر میں جس پلوٹ کا بھی تنازیہ ہوتا ہے اس کو خورمی باجوہ انہیں پونے ٹامو خرید لیتا اور بعد میں مہنگا گھر کے بھیجتا جگ جھمرہ میں جس بس ٹینڈ پر اچھی کمائی ہوتی خورمی باجوہ اپنے گینگ کے ساتھ اس بس کا سٹینڈ پر قبضہ کر لیتا یہ سب وہ باتیں سی جو پلیس خورمی باجوہ کے بارے میں جانتی تھی دو ہزار سات میں خورمی باجوہ کے تایا مختار باجوہ پر مخالفین نے ایک شدید ترین قاتلانہ حملہ کیا جس میں وہ شدید زکمی ہو گئے اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے خورمی باجوہ نے گجران والا میں سات افراد کو بے ایک وقت قتل کیا جس میں دو عام راہیگیر بھی شامل تھے قتل ہونے والے پانچوں افراد کا تعلق جھمرہ کے ناظر گروپ سے تھا اس دہشتگردی کے واقعہ پر خورمی باجوہ پر تھانہ فروز والا گجران والا میں ایف آئی آر نمبر دو سو ایک بھی درج ہوئی اس واقعے کی فریاد لے کر ناظر گروپ کا ماسٹر مشید اس وقت کے وزیر علیہ نواز شباز شریف کے پاس پیش ہوا اور شباز شریف نے خورمی باجوہ گروپ کے خلاف کاروائی کا حکم دیا اسی رنج میں آ کر خورمی باجوہ گروپ نے ناظر حسین کے بیٹے کو گھر سے نکلتے ہوئے قتل کر دیا مخالف پارٹی نے لازچ چک جھمرہ ریلوے ٹریک پر رکھ دی اور فیصلہ باس الہور اور فیصلہ باس سرگودہ ٹرینوں کی عام دورہ دن بھر کے لیے محتل رہی جس پر شباز شریف نے سخت نوٹس لیا اور ایک بار پھر خورمی باجوہ گروپ کے خلاف کاروائی کا حکم دیا پولیس کے مطاوق دو ہزار نو میں ڈھکی ریلوے سٹیشن کے قریب ناظر گروپ کے پانچ افراد کو کار پر جاتے ہوئے انتہ دھن فائرنگ کر کے قتل کر دیا اس کا مقدمہ تھانہ چک جھمرہ میں 382 نمبر درج ہوا اس کے علاوہ خورمی باجوہ کے افراد روپوش ہو گئے اور پولیس نے ان کی بسے قبضے میں لے لی اور جائداتیں علام کر دی لیکن خورمی باجوہ اس واقعے پر عدالت چلا گیا اور اس نے عدالت جا کر اپنی جائداتیں ازاد کروا لی دو ہزار دس کو خورمی باجوہ کو لاہور سے گریفتار کر لیا گیا گریفتاری سے کچھ حرصہ کبر خورمی باجوہ نے سٹیج کی معروف ادا کر رہا ہنی شہزادی سے دوسری شادی بھی کی تھی خورمی باجوہ کا اس شادی سے ایک بیٹا بیدا ہوا جبکہ دوسری شادی سے ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی جس پر خاندان میں تنازیات چل پڑے خورمی باجوہ پر سنتکاروں سے بھتا لینے کا الزام بھی تھا لیکن اس الزام کے تحت خورمی باجوہ پر کبھی بھی ایک بھی مقدمہ درج نہ ہوا خورمی باجوہ کو پولیس نے کئی بار جیل سے نکا کل جالی پولیس مقابلے میں ماننے کی کوشش بھی کی لیکن ہر دفعہ خورمی باجوہ کے خاندان والے عدالت سے رجوع کرتے اور معاملہ ٹل جاتا خورمی باجوہ نے اپنے خلاف در تمام مقدمات کو عدالتوں کے ذریعے ختم کروا لیا صرف کچھ مقدمات رہ گئے جن میں وہ زمانت پر تھا مقدمات سے کلیر ہونے کے بعد خورمی باجوہ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت بن گیا اور اس نے مختلف تقریبات میں شریکت کرنا شروع کر دی نومبر دو ہزار بارہ میں خورمی باجوہ پر تھانا فیکٹری ایڈیا کے نازمہ باد کے مسلنگ پاک میں شادی کی تقریب میں ایک شدید ترین قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ مارا گیا جبکہ اس کے تین ساتھی شدید زخمی ہوئے خورمی باجوہ سے فائدہ اٹھانے والی شخصیت نے اس کی موت کے بعد ایسا مغفیرہ کہ وہ اس کے جنازے تک میں شریک نہ ہوئے خورمی باجوہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے مختار باجوہ کے بیٹے اشرف اور جج باجوہ نے دو ہزار سالہ میں مخالفین کے خالد کو قتل کر دیا جس کے بعد دو ہزار سترہ میں دونوں خاندانوں کی صلاح ہو گئی اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کے حکم دے اور برائی سے محفوظ رکھے آمین